صدارتی خطاب آخر میں ہوتا ہے لیکن آج بیچ ہی میں صدارتی خطاب کرانے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جرجیس صاحب صراجی حفیظ اللہ کے خطاب کے بعد مجمع منتشر ہو جاتا ہے اس لیے میں بیچ ہی میں اس پرگرام کے صدر فضیلت الشیخ حضرت مولانا مظہر الحق سامدنی حفیظ اللہ امیر جمعیت اہل حدیث امیروں سے انتہائی عدد کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات کو پیش کریں ہمارے بیچ فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جرجیس صاحب صراجی حفیظ اللہ تشریف لائے چکے ہیں انشاءاللہ ابھی شیخ کے صدارتی خطاب کے بعد ان کا پرمکز خطاب ہوگا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین ولا عزوان الا على الظالمین واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان سیدنا محمد عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا لہا حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَإِنْتُمْ مُسْلِمُونَ اسٹیج پر تصریف فرما موزد علماء اکرام دینی بھائیو اور نوجوانوں اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانانِ گرامی خواتینِ اسلام اور نونِ حالانِ اسلام آج کا یہ مبارک اجلاس جسے موزہ عملوں کے نوجوانوں نے اپنی مخلصانہ مہنس سے سجایا ہے اور اپنی دندات کی مہنس سے اسے پررونق بنانے کی کوشش کی ہے اور بغاہر یہ پررونق نظر بھی آ رہا ہے اللہ کرے کی یہ اپنی حقیقی کامیابی سے ہم کنار ہو اور اپنے دعوتی مقصد میں کامیاب ہو براغرانی سلام اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور آخرت کو دار الجزا بنایا ہے اور اپنے بندوں کو اس دنیا میں عمل کی فرصت و محلت دی ہے اللہ تعالی نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمیں فراغت کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے اور اس دنیا میں عمل کی ذمہ داری ہمیں دے کر کے ہمیں ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کیا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بار بار اس بات کی تاقید کی گئی ہے کہ مومنوں سے نیک عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے اور انہیں نیک عمل پر جناتِ نعیم جناتِ الفردوس اور مختلف نعمتوں سے نوازے جانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کی سورہ مومن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اور ان کی شخصیت میں ان کے ماننے والوں کو حلال رسک خانے کی تاقید کی ہے اور نیک عمل کرنے کی تاقید کی ہے ترانچہ فرمایا اے میرے پیارے رسولوں اور ان کے ماننے والوں حلال کی نیک ہایا کرو اور نیک عمل کیا کرو اور تم جو کچھ کر رہے ہو میں ان سے پوری طرح واقف ہوں اسی طریقے سے سورہ طلاق کی آیت نمبر اکیس میں اللہ تعالیٰ نے نیک عمل پر جنت کے دینے کا وعدہ کیا ہے اور سورہ مومن کی آیت نمبر چالیس میں مردوں اور عورتوں سے جنت کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتوں کے دینے کا وعدہ کیا گیا ہے اور سورہ قحف کی آیت میں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ قَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ مُزْلَا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام بھی اچھے کرتے رہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس جنت الفردوس میں مہمان نوادی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں اپنے بندوں کو نیک عمل کی طرف دعوت دی ہے اور نیک عمل پر گبھارہ ہے اور نیک عمل پر جنتوں کے دینے کا وعدہ کیا ہے جنت الفردوس اور جنتِ نعیم میں بیٹی ہوئی نہروں کا وعدہ کیا ہے لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیک عمل ہے کیا تو نیک عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور اس کی خوشنوجی کے لئے ادا کیا جائے اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین مطابق ہو اسی لئے علماء کرام نے قرآنِ مجید کی مختلف آیات کی روشنی میں اور احادثِ پاک کی روشنی میں عمل کی قبولیت کے لئے تین شرطیں بیان کی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم تمام لوگ ان تینوں شرطوں کو جانے تاکہ اپنے آمال کو ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہونے کے لائق بنا سکیں تو اس سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی توہید کو قائم کرنا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے عمل میں اخلاص ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فابد اللہ مخلص اللہ الدین تم اللہ کی عبادت کرو اس کے دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَبْتُغْيَ بِهِ وَجْهُ اللہ تعالیٰ کے ندبیک وہی عمل قابل قبول ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشمودی کے لئے ادا کیا جائے اور اس سے اس کی خوشمودی بھی مقصود ہو تو ہمارا عمل اسی وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہوگا جب ہمارا عمل ایمان کی حالت میں صادر ہو اور اللہ کی رضا کے لئے ادا کیا جائے اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارا عمل آئین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرار میں خرمایا ما آتاکم الرسول فخودوہو وما ناہاکم عنہ فنتہو تمہیں رسول جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ اس لئے ہمیں ان تین شرطوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ جب یہ تینوں شروط ہمارے عمل میں پائے جائیں گے یہ تینوں شرطیں ہمارے عمل میں موجود ہوں گی تو ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے جربار میں قابل قبول ہوگا اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے آمال کو اخلاص کی دنیا پر ادا کریں اور ہر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اس عمل کو ادا کریں ہر عمل ادا کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پورا پورا خیال کریں کہ ہمارا عمل سنت رسول کے مطابق ہے یا نہیں اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو ہمارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا اس لئے میں آپ سے برخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اپنے ہر عمل میں اپنے عقیدے میں اور اپنے قلبی اور ظاہری عامال میں آپ اخلاص کو مدد نظر رکھیں تاکہ آپ کے عامال اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے عامال کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کرے یا مصرف القوب صرف قلوبنا الى اطاعتك و یا مقلب القلوب صرف قلوبنا عالی دینک اے جلوں کے پھرنے والے ہمارے جلوں کو اپنی اطاعت کی طرف موڑ دے اے جلوں کے پھرنے والے اپنی اطاعت اور عبادت پر ہمارے جلوں کو جمع دے آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے عملوں کے نوجوانوں نے جو آج کا یہ بارونک اجلاس منقید کیا ہے اور اس میں اپنی تغو دو اور اپنی کوششوں سے اس کو سجایا ہے ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کے مطابق انہیں جدا خیر اطاعت فرمائے اور جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا اور اس آخرت میں بھی کام اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اطاعت فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ